ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں ہیں مدھو کشور جی جانیمانی سوشل ایپٹیویسٹ ہے اور آپ یوٹیوب چینل بھی ہے جو بھی یوٹیوب دیکھتے ہیں وہ اوشی مدھو کشور جی کی چینل مانوشی سے پریچت ہوں گے آپ کے جو آرگلائزیشن ہے مانوشی اس سے بھی اوشی پریچت ہوں گے آپ کا سواگت ہے مدھو جی thank you sanjay جی ویسے میں سوشل ایکٹویسٹ کہلانا پسند نہیں کرتی میں پروپیسر ہوں میری روزی روٹی پرہائی لکھائی سے آئی ہے اکیڈیمیا سے آئی ہے نا تھی ایم کریکٹڈ ڈاٹ جی کوئی بات نیشن آف پروٹیکشن آف چائل رائٹس نیشنل کمیشن فور پروٹیکشن آف چائل رائٹس نسی پی سی آر جس کے عدیق شپریان کانون گوجی ہیں ان کو دیو بند دارالعلوم دیو بند کے ویرودھ ایک شکایت کی اور اس پر انہوں نے اس کا سنگیان لیتے ہوئے دارالعلوم دیو بند کو ایک نوٹس جاری کیا ہے اس کے وستار میں مدھو جی آپ کو بتائیں گی مدھو جی آپ تھوڑا بتائیں کہ کیا شکایت تھی اور کیا نوٹس جاری ہوا ہے جی سنجی جی دھنیوار اس وشائے کو زندہ رکھنے کے لیے کیونکہ میڈیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کیسے ایسی خبروں کو ایسی ڈیولپمنٹس کو blackout کرتا ہے تو آپ جیسے ہی لوگ ہیں آپ جو ان issues کو زندہ رکھ سکتے ہیں تو آپ کو تو یاد ہوگا کیونکہ آپ بھی signatory ہیں کہ پانچ جولائی کو ہم نے nc pcr کو ایک یاچکہ بھیجی تھی ایک petition بھیجی تھی کہ جو دارالعلوم دیوبند ہے ان کا جو syllabus ہے ان کی جو پڑھائی لکھائی ہے اس میں بہت زہری لیچیز ہیں شاید آپ کو یاد ہو کہ اس سے پہلے بھی کچھ مہینے قریب چھے مہینے پہلے میں نے یوگی عادتینات جی کو ایک اور بھی چھتھی لکھی تھی وہ petition کے روپ میں ایک معنی میں نہیں تھی جیسے یہ تو petition تھی scientist لوگوں کی signatory اس میں یوگی عادتینات جی کو بھی میں نے چھتھی لکھی تھی کہ یہ جو دارالعلوم دیوبند آپ کے پرانت میں کام کر رہا ہے اس کے terror links جو ہیں یہ wholesale factory ہے terror تنظیم کو پیدا کرنے کے لیے اور یہ 1866 سے یہی کام کرتے جا رہا ہے تو ہم نے کافی ان کے terror links یہ القاعدہ سے ان کے جوڑاو تالیبان سے ان کے جوڑاو اور جتنے بھی تیروریسٹ primary بہت بڑے leaders ہیں ان تنظیموں کے global terror groups کے وہ سب بہت سے ان میں سے دیوبند کے پڑھے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے یہ links جو جب ظاہر ہے ایسا نہیں اور ان میں سے کئی سنسطھائن کی تو تنظیم جو ہیں امریکہ نے کسی زمانے میں blacklist بھی کی تھی as terror organizations تو ایکنے گھا تک ان کے links ہوتے ہوئے ایک طرف تو ٹیروریزم کی جنن ہی ہے یہ this is the fatherland of terrorism اور اس میں کسی کو دور آئے ہونا نہیں چاہیے ہم نے کافی اس کا evidence بھی دیا کیا کیا لنکس تو اس کا بھی کچھ اندر حرکت ہوئی کچھ سروے ہوئے مدرسوں کے فیر وہ کہانی تھوڑی دھیمی پڑ گئی پر اس کو بھی ابھی بھولنا نہیں ہے پھر ہم نے تیز جولائی کو جب یہ کتاب ہمیں ہمارے ہاتھ لگی حضرت مولانا اشرف علید بھانوی کی یہ تو آپ تو بھلی بھانتی پریچت ہیں آپ کی کتاب پرانتو آپ کے viewers کے لیے بتانا ضروری ہو جاتا ہے اور مان لیجے اس کتاب کا نام بہشتی زیور اس کا انگریزی میں اگر انواد کریں تو ہوتا ہے heavenly ornaments یہ heavenly ornaments ہیں زیور یعنی آسمانی یا جنت کے زیور ہی ہے جو سانوی صاحب بڑے شوقی تھے آپ تو شاید بتاؤں جی جی بالکل تو حضرت مولانا اشرف علی سانوی جی کی یہ پستک اور اور بھی بہت سی پستک رہی ہیں آپ کے ننوتوی اور دوسرے کون تھے وہن کے ساتھ میں یہ بھی ایک اور بہت اہمیت ان کے رائٹنگز کی اس لیے بھی ہے کہ بہت سارے یہ فتوے جو دیر بن نے دیئے ہیں وہ فتوے جو سارے ہیں وہ اس کتاب کو کوٹ بھی کرتے ہیں ان کی authority کو ان کی کہیں کتابیں ہیں ہم نے تو ایک دو کو ہی لیا as illustrative examples پوری ایک تو مہابھارت لکھی جا سکتے ہیں ان کی پستکوں پر تو اس سے بھی زیادہ شاید لکھنی پڑے وہ تو چھے volumes ہیں یہ تو چھے ہزار بن جائیں گے ان میں جو جو بکرتیاں ہیں تو اس میں جو ہمارا اس بار کا فوکس تھا وہ یہ تھا کی چائلڈ رائٹس کو لے کے کتنی بھیانکر پرستیتی پیدا کر رہے ہیں دیوبند والے کیونکہ یہاں چھوٹے بچے بھی پڑتے ہیں اور ڈینیجرز بھی پڑتے ہیں اور ان کو جو شکشہ دی جاری ہے sexual perversions کو normalize کرنے کی وہ ساری خرکتیں جو کی کسی بھی قانون پسند دیش میں یا جس کو کہیں گے اب سبھی سماج میں بہت گھرنٹ حرکتیں مانی جاتی ہیں اور جن کے اوپر آپ کو دس سے لے کر آجیون کاراواز بھی ہو سکتی ہے اور پوکسوں کے اندر تو منموم دس سال کا ہو جاتا ہے اگر یہ جو جو یہ حرکتیں normalize کر رہے ہیں تو ہم نے یہ پریانک کانونگو جی کو لکھا کہ یہ جو ان کے زیور یا gems of بہشتی انہوں نے جو پیش کی ہیں تھانوی صاحب نے the gems of ali تھانوی ذرا پڑھئے تو روح کام جاتی ہے روح کام جاتی ہے اس میں بنیاد ہی کیا ہے کی کیسے ریپ کو sexual intercourse with minors کو animals جانوروں کے ساتھ dead bodies کے ساتھ مرت شریروں کے ساتھ impotent persons کے ساتھ اور women and children's trian اور پوروشوں کو یا بچوں کو کیسے اپنی حوص کا آپ شکار بنا سکتے ہیں یہ کیسے normalize کیا جا سکتا ہے مان لو آپ نے ریپ کر دیا تو کسی بچی کا یا بچے کا ریپ کیا تو پوکسوں کے اندر تو اچھی خاصی سزا کیبل بھارت میں نہیں باقی دیشوں میں بھی خود کڑی سزا ملتی ہے یہاں ان کی جو normalize کرنے کے طریقے ہیں وہ یہ کہ اگر فلاں فلاں ہو گیا تو آپ گسل کر لیجے نہا لیجے اب دیکھیں اس سے normalize ہو گیا اب جیسے اتحارن دے رہی ہوں if anyone has sexual intercourse with a minor girl then bath is not obligatory for her but in order to make her use to bath she may be required to take bath if a man indulges in sexual intercourse with a minor girl bath will not be obligatory if there is no seminal discharge اب minor girl کے ساتھ ہمارے قانون کے تحت یہ اپراد ہے جس سے آپ کو اچھی خاصی جیل کی سزا دس سال دیس سال ہو سکتی ہے یہاں یہ کہہ رہے ہیں بس نہ لو اس سے زیادہ کل ضرورت نہیں ہے آپ پہ چنتہ کرنے کی اسی پرکار سے if anyone committed sexual intercourse with a dead woman or with a minor girl who does not excite passion or with an animal or embraced or kissed anyone or masturbated and in all such cases semen came out then the fast will be disrupted but recompensation will not be due یعنی اگر رمزان کے دوران اچھا ان کا سب سے پاون مہینہ ہوتا ہے رمزان کا اس وقت بھی اگر آپ یہ گھرنت کو کرم کر رہے ہیں تو کوئی اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ کا رمزان کا fast بھی برقرار ہے اور آپ کو اس کے لئے کوئی compensation کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اسی قسم سے آپ دیکھیں if a woman subjects herself to sexual intercourse with a minor or an insane during a fast then compensatory fast and recompensation both will be due یعنی recompensation کا مطلب ہے کہ آپ کچھ دان دے دو زکاة میں دے دو اور compensatory fast ہوتا ہے کہ آپ کا ایک fast ٹھوٹا تو آپ کو کچھ اور extra fast کر لیجے رمزان کے دوران تو کسی minor کے ساتھ آپ نے sex کر لیا چاہے وہ تین سال کی بچی یا بچہ ہو تو کوئی بات ہی نہیں ہے اسی قسم سے آپ دیکھیں کیسی کیسی باتیں ہیں آپ انسان کا روح کام چاہتی ہے اب ایسے دیکھیں ایک کیا بولتے ہیں کہ اگر کوئی عورت جوش کی وجہ سے اپنے خاص حصے میں کوئی بے جوش مرد یا جانور کے خاص حصے کو یا کسی لکڑی وغیرہ کو یا اپنی انگلی کو داخل کرے تب بھی اس پر بسل فرض ہو جائے گا منی گرے یا نہ گرے منی یہ سیمن مگر یہ شرے کی رائے ہے اور مذہب اصل مذہب میں بغیر منی نکلے گسل وازم نہیں ہے اب جس لکہ تیٹ نہا لیا آپ نے اب ہو سکتا ہے ساؤدی عربیہ میں نہانا اتنا ریر ہوتا ہوگا کہ کسی کو نہانے کو کہہ دو تو لگتا ہوگا کہ بہت بڑی بات ہے پرنتو عام سماجوں میں جن میں روز دو بار تین بار بھی لوگ نہاتے ہیں گر میں انہوں تو خاص کر تو نہانے سے کیسے آپ کے پاپ بھول جاتے ہیں ہمیں تو یہ بات بلکل سمجھ ہی نہیں آئی تو یہ جو حرکتیں انہوں نے کی ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ڈیڈ باڈی کے ساتھ ستریوں کے ساتھ ریپ ہو جائے اچھا اگر ستری کے ساتھ آپ نے ریپ کر لیا اور رمضان کا بھی مہینہ ہے تو وہ جو مہینہ ہے جس کا ریپ ہوا ہے اس کو سزا بھوگت نہیں ضرور پڑے گی ریکمپنسیٹری فاسٹ کرے اور پھر کچھ اور بھی اس کو اپنے لیے سزائیں ماننی پڑے گی پڑھتے ہیں مائینہ کچھ دان دے دیجئے زکاة کو اور کچھ ایکسٹرا فاسٹ رکھ لیجئے اس قسم سے سو آپ اس طرح سے اگر بتا رہے ہیں کی آپ کچھ بھی کر لیجئے کسی آنومل کے ساتھ کسی مرد شریر کے ساتھ اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو مرد شریروں کے ساتھ سیکس کی اوبسیشن ہے اسلامیوں میں اسی کی وجہ سے آپ تو راجستان سے آپ تو جانتے ہیں جوہر کی پرثہ اسی سے شروع ہوئی کہ راجپوت سکریہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کا مرد شریر بھی ان کے ہاتھ لگ جائے تو ید ان کے ہار گئے تو وہ جلنا پسند کرتی تھی یہ کوئی چھوٹی موٹی درد نہیں ہے یہ پیڑا جو ہوتی ہے زندہ اپنے کو خود چتہ میں جلا دینا اپنی چتہ خود لائٹ کر دینا وہ کس لیے کہ ہماری ڈیڈ باڈی ہمارا مرد شریر بھی ان کے ہاتھ نہ لگے تو یہ پرانی بیماری ہے اسلام کی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں اور یہ کرتے آئے ہیں اور جس کی وجہ سے جوہر جیسی پرثائیں ہندوستان میں یا پارٹیشن کے دوران بھی آپ جانتے ہی ہیں کہ لاکھوں زاروں اسٹریوں نے کوئے میں کوت کے اپنی جان دے دی تاکہ ان کا مرد شریر ان کے ہاتھ نہ لگے کیول یہ نہیں کہ زہر کھالی اور مر گئی اتنے جگھنے اپراد ایک مرد شریر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو واجب سمجھنا اس کو جائز سمجھنا اور آپ کی جو مذہبی آثورٹی ہے علی تھانوی جیسی بہت سیلیبریٹیڈ آثورٹی ہے بیس سیلر ہے جن کی رائٹنز کے آدھار پر فتوے کے جاتے ہیں تو ہم نے یہ لکھا کہ ایک طرف تو ہمارا قانون اگر مان لیجیے کوئی ٹینیجر ہے لڑکا اور وہ یا بیس اکیس سال کا لڑکا ہے یا بائیس دیس سال کا نوجوان ہے اور کسی ٹینیجر لڑکی کے ساتھ اگر وہ کنسینسول سیکس بھی کر لے تو اتنی کڑی سزا ہمارا قانون دیتا ہے ایک طرف تو آپ باقی لوگوں کو اس طرح سے پرتارت کرتے ہیں کہ کنسینسول سیکس کو بھی آپ نے پاکسوں کے تحت بہت بڑا اپراغ مان لیا اور انیکوں نوجوانوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں کیونکہ ٹینیج سیکس خاص کر جہاں اتنا سوسل انٹر مکسنگ ہے ایک ہی کالج میں جاتے ہیں ایک ہی سکول میں جاتے ہیں تو جہاں یہ پکڑے گئے تو لڑکے کی تو آئی آفت اس کی تو زندگی تباہ ہو جاتی ہے اگر لڑکی کے ماں باپ کہہ دیں کہ اس نے ریپ کیا ہماری ٹینیج لڑکی کے ساتھ سیکس کیا تو ایک طرف ویسے دیش میں دوسری طرف یہ کیسے ماننے ہو سکتا ہے یہ کیسے سوکار کر سکتے ہم کہ دیوبند جیسی سنستہ جس کا بہت پربتو ہے مسلم سماج پر صرف ہندوستان میں نہیں بھارت میں ہی کیول نہیں گلو اس کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں اس کے آدھار پر ان کی پستکوں کے آدھار پر پھتوے دیے جاتے ہیں اور یہ سٹینڈڈ موریلیٹی مانی جاتی ہے تو کیا بھارت میں شریع لاغو ہے کی یہ پڑھایا جا رہا ہے اور ہزاروں لاکھوں نوجوان جو دیوبند سے نکل رہے ہیں یہ سوچ کے کہ ریپ کرنا پر فیک بلات کار بلکل لیجیٹمیٹ حق ہے ان کا نورمل چیز ہے ادھک سے ادھک جا کے نہ لو بس گسل کر لو یہ کیسی شکشہ ہے اور آپ سوچ کس مانسکتہ سے ماس پروڈکشن ہو رہی ہے سیکشوال پورڈز کی اور ایسے ٹائرنس کی ایسے بیڑیوں کی سڑک پہ آپ دیکھئے نا ان کے محلوں میں رہنا ان کے محلوں میں چلنا بھی ہندو مہیلاؤں کے لیے ان کے ساتھ چاہ رہتے ہیں ہندو پریوار تو آپ سوچیں فتنے خطے ہیں آپ صرف ہندووں تک مت رکھئے اس کو بیچاری مسلم بچیوں اور مسلم مہیلاؤں کے لیے بھی بہت مشکل ہوتی ہے اور وہ برخہ جس کو کہتے ہیں ساتھ کی برخہ آپ پہن لیجئے وہ برخے جس کو کہہ سکتے ہیں کہ سروس میں ان کے محلوں میں بہت دیکھا ہے اور مہیلاؤں کی اس ٹیٹی تو بہت ہی خراب ہے بھائی بہن کا رشتہ ہی نہیں ہوتا آپ کو پتا ہے ماں بیٹے کا بھی نہیں ہوتا ماں بیٹے ساتھ بھی سیکس جائز ہے اگر آپ ایک کپڑا سلکہ بان لیں وہ شیعہ حضرات میں ویسا بھی ہوتا ہے مطلب نہیں ہے پر دیکھیں ان مہیلاؤں کو مسلم مہیلاؤں کو اپنے حق کی لڑائی ہم لڑیں گے تو ہمارے پہ پتھر بازی ہو جاتی ہے اور ہمیں پھر اسلام افوربیا باتیں سنائی جاتے مجھے لگتا ہے کہ جن مہیلاؤں کو مسلم مہیلاؤں کو وہاں گھڑن ہوتی ہے یہاں اتنا محسوس ہوتا ہے ان کو ہمیں مدد کرنی چاہیے باہر نکلنے میں پرنتو اسلام کے اندر رہ کے وہ کیسے خوش رہیں یہ میرا ایجنڈا ہو ہی نہیں تو بیسک تو بات یہ ہے کہ کوئی اگر قانون ہے تو اس کے ویرود میں یعنی اس کے خلاف کوئی شکشہیں دی جا رہی ہیں اور ان کے نصاب کا سیلیبس بولتے اس کے نصاب کا حصہ آپ دیوبند کا نصاب اٹھا کے دیکھ لیجی اس میں ہدایہ پڑھائی جاتی ہے فتاوہ عالم جو ہدایہ ہے ان کی ہنفی مذہب کی سب سے پرانی کتاب ہے ہدایہ مرگنانی کی اور فتاوہ عالم گیری جس کو کہ آپ نے سنا ہوگا اس دن او ایسی صاحب کی بول رہے تھے کہ ہماری کتاب ہے ہم سب فتاوہ عالم گیری کو فالو کرتے اس دن میں نے یہ تیہ کیا تھا کہ فتاوہ عالم گیری دیکھ تو پتا چلا کہ فتاوہ عالم گیری کا کسی ٹرانسلیشن ہی اویلیبل نہیں ہے پھر بڑی مشکل سے اس کا ٹرانسلیشن کم سے کم اس کے دو والیوم جو ہیں اس کے ٹرانسلیشن اب آگئے ہیں دس والیوم ہیں اس کے ٹوٹل اور اس میں جو ہے جو ان کی جو سیر جس کو بولتے ہیں کتاب اس سیر اردو میں کچھ لوگ اس کو کتاب اس سیر بھی بولتے ہیں تو جو کتاب اس سیر یا کتاب اس سیر ہے اس کو شروع ہی یہی سے ہوتی ہے کہتے ہیں جہاد دین حق کی اور بلانے اور اس سے انکار کرنے والے سے جنگ کرنے کو کہتے ہیں اب فتاوہ عالمگیری is taken as اجتماع which is اجتماع is among حنفیز جو ہمارے سنی بھائی ہیں وہ یہاں حنفی ہیں حنفیز میں اس کو اجتماع کو شریعت مانا جاتا ہے شریعت ہے حنفیز کی اس میں جو تین پرنسپل بکس ہیں یعنی قرآن شریف حدیث ان کے جو سیر سٹا ہے جو سکس مین ندیس اور سیرت النوی یعنی بیوگرفی آف دی پروفیٹ اس کے علاوہ اجتماع اور قیاس تو اجتماع اور قیاس جو ہے انالوجی اور یہ کلیکٹیو وزڈم تو یہ اجتماع کا سب سے بڑا اگزامپل فتاوہ علمگیری ہے جو چار ساڑھے چار سو سکولرز کو اکھٹا کر کے کروایا تھا اس نے یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور یہ چیزیں ہمارے یہاں پڑھائی جا رہی ہیں تو بچوں کو پڑھائی جا رہی ہیں تو یہ بالکل صحیح سٹپ تھا میرے وچار سے ان کو لکھا جاتا اور بڑے خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے نوٹس جاری کر دیا اور نوٹس جاری کیا ہے ان سے اس سارا مٹیریل مغوایا ہے جس سے اس کو اگزائمین کر سکیں کہ وہ جو مٹیریل جو پڑھایا جا رہا ہے وہ بچوں کے پڑھنے لائق ہے بھی یا نہیں ہے یہ ایک چھوٹی سی کریکشن کر دوں کہ ncpcr نے دیوبند کو نوٹس نہیں جاری کیا انہوں نے district administration کو کیا ہے جہاں دیوبند ہے یعنی up government کو کیا ہے کہ آپ ذرا اکھٹھا کر کے ہمیں بھیجئے کہ ان کا کیا curriculum ہے کون کون کتاب پڑھائی جا دیئے اور ان کا content تاکہ ہم evaluate کر سکیں یہ اپنے آپ میں بہت بڑا قدم ہے اور مجھے لگتا ہے کہ شروعات course curriculum میں کوئی واسطہ بھی ہے دیوبند کے تو میں نے کہا ابھی یہ سب proof آپ کریں ncpcr کے سامنے کیونکہ وہاں سنوائی ہوگی وہاں تحقیقات شروع ہو گئی ہے اگر تو وہاں جا کے proof کریں گے میں آپ کے چینل پہ آکے کیوں میں کچھ proof کروں کیونکہ جھوٹ بولنا فریب اور جھوٹ تو اسلام کی بنیاد ہے تو اس لئے یہ مانتے کہا ہیں جہاں پکڑے جاتے ہیں ایک liberal mask پہنانا ہے اسلام کو peaceful نیائے پسند اور یہاں تک ہم تو کان پک گئے تھے میرے تو in my growing years کہ اسلام نے جو حقوق ستریوں کو دیے وہ تو کبھی دیے نہیں گئے حضرت پیغمبر نے جو حقوق دیے تب تک ستریوں جلائی جاتی تھیں کوئی حق نہیں تھا بچیاں ماری جاتی تھیں اور حضرت صاحب نے پہلی بار ستریوں کو حقوق دی کس طرح کی حقوق ہیں وہ تو ان کی کتابیں خود بیان کرتی پر یہ خود بھی اس میں کیسے اس ریٹرک میں وشواز کرتے ہیں سنجے بھائی اور دوسروں کو بیف کو کیسے بنانے کا سسٹم میٹک کیمپین کرتے ہیں اتنا جھوٹ اور فریب is it that they really don't know دماغ بند ہے اس لیے پتا ہی نہیں ہے سچ اور جھوٹ میں کہ یہ ایک دی اے کی مجبوری بن کی فریب سے لوگوں کو لبھاؤ اور ان پہ خود وار بھی کرو اور پھر وکٹم بھی بن جاؤ یہ قضب کی بات ہے پر آپ یہ دیکھئے ہمارا میڈیا نہیں کور کرتا جیسے یہ جولائی تیس کو یہ ڈیکن ہیرر نے کور دی کسی دکھ اخبار نہیں ہمارے مینسٹریم میڈیا ہوگی اگر ڈیکن ہیرر تک خبر پہنچ سکتی تو باقیوں تک بھی پہنچ ہوگی کیسے منیج کرتے ہیں کیسے منیج کرتے ہیں ساری نیوز کو گلوبلی آپ سوچئے ان کے ٹینٹیکلز کتنے کتنے مضبوط ہیں شکنجا جو جب آپ نے جو کہا کہ جو میں تو اس میں ایک ہیٹ سکیچ میں آ سکتا ہے اس لئے میں بات کرتا ہوں تو وہ ریفرنس کے ساتھ کرتا ہوں اب آپ یہ دیکھئے یہ بخاری ڈبل سکس ڈبل ٹو بخاری صحیح بخاری ڈبل سکس ڈبل ٹو جس میں ابو بقر کہتے ہیں کہ I change my oath if I find something better مطلب کہہ لے یہ ہے کہ when deception advances islam it is not a sin اس لئے ہم آج کچھ کہیں کل کو اگر مان لیجی اس سے بیٹر کچھ ہمیں اس کا نتیزہ مل رہا ہو تو میں اس کو بدل دیتا ہوں تو یہ ڈبل بلکل نہیں اور یہ بھی ہے اگر کوئی آپ کا fellow مذہبی بہت جگنی پرات میں بھی پکڑا گیا ہو کچھ بھی یہ بھی ان کا primary doctrine ہے کہ اس کو بچانا آپ کا فرض ہے اس کے خلاف آپ شکایت نہیں کر سکتے اس کے خلاف آپ testimony نہیں دے سکتے اور اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے سارے مافیا ڈانز کے پیچھے اکٹ ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے ٹیرررس کے پیچھے برہان وانیز کے پیچھے کیسے اپنی پوری طاقت لگا دیتے ہیں ان کے بچاد میں ان کو heroic status دینے میں پرنتو یہ آئینہ تو ان کو دکھانا پہ کچھ ہو نہ ہو مجھے لگتا ہے public domain میں ان کے quotation لاکے ان کو آئینہ دکھانا انہی کی کتابوں کا حوالہ دیتے ہوئے ہم تو نہیں کہہ رہے میں تو آپ یہ نبیدن کر رہا ہوں کہ آپ حوالہ نہیں دیں گے تو then you stand in grave danger of being prosecuted کیونکہ اس لئے بہت ضروری ہے for instance islam the very meaning islam islam کو سب جگہ کہا جاتا ہے کہ islam کا مطلب ہی شانت ہے which is wrong islam does not mean islam means submission to the will of allah yeah unconditional submission to islam means submission submission کا مطلب اور peace کا مطلب بالکل الگ 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 it's as different as chalk is from cheese but then یہ جو ہے اسی چیز کو جب ایک لاکھ بار کہا گیا ہے تو وہ ہی مان لی جاتی ہے سنجے بھائی اگر یہ خود submission کریں تو ٹھیک کر لو ہم نہ کریں ان کے اللہ جس کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں جس کے آواز ہم نے سنی نہیں جس کا حوالہ ہمیں کسی نے کبھی دیا نہیں ہم نہ کریں تو ہمارا سرطن سے جدہ یہ جو انوکی بات ہے we don't mind that is again میں آپ پھر حوالہ دے کے کہتا ہوں بینہ حوالہ دیئے میں کوئی بھی بات نہیں کہنا چاہتا آپ کو میں حدیث سے حوالہ دیتا ہوں اور یہ بات آئی ہے ایک حوالہ میں دیتا ہوں صحیح بخاری 392 اور یہ شاہد ابن مازا 3929 ہے صحیح بخاری 392 اللہ اپوسل said i have been ordered by اللہ to fight the people till they say that none has the right to be worshipped except اللہ یہ this is exactly on the basis of what is in the قرآن 8.39 اسی کا extension ہے یہ this and اور اسی کا جو ہے وہ فردر خلاصہ جو ہے وہ آیا ہے کہ مسلم صحیح مسلم 1930 in which the prophet of islam says that i have been sent to break idols بالکل یہ سب چیزیں تو ہیں اس کو تو ویسے تو میں یہ مانو گا کہ آج کل جو ہمارے ایکس مسلم بائی لوگ ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہاں absolutely absolutely or hats off to them indeed on because they are in grave danger also ان کو جو ہے کیونکہ اسلام میں apostasy کی سزا سٹی اس جو ہے سرطن سے جدہ ہے تو وہ اتنا خطرہ اٹھاتے ہوئے بھی جو کام کر رہے ہیں تبی تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چھپ کے آتے ہیں ماسک پہن کے آتے ہیں اس طرح سے کرتے ہیں but then they are doing a phenomenal job yes i agree with you we have to do all we can to lend them support دو باتیں میں آٹ کرنا چاہوں گی دیوبند ویسے تو آپ کو کیا بتانا پر آپ کے viewers جن کو شاید تھوڑا آپ سے کم گیان ہو دیوبندی جو ہیں نیشن سٹیٹ میں تو مانتے نہیں اور بہت ہمیں یہی بتایا گیا کہ دیوبندی تو اتنے نیشن سٹی پیٹریوٹک تھے انہوں نے جنہ کا ساتھ نہیں دیا اور یہ کہا نہیں نہیں یہ ملک ہمارا ہے ہم یہ رہیں گے مگنی ساتھ کو ایک نیشن لیسٹ کے روپ میں تیہاز کی کتابوں میں پیش کیا جاتا اور آپ کو ایسے ریفرنسز EPW وغیرہ میں کہیں سارے مل جائیں جو ان کو نیشن دیتے ہیں سچ تو یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جنہ آپ تو مورک ہیں کہ ایوال ایک تہائی حصہ لے کے خوش ہو گئے ہمارا ایجنڈا اسلام کا ایک ہوسکتا ہے پورے بھارت ورش پر اسلام کا جنڈا پھیرانا ہے یہاں کسی کو بھی نہیں چھوڑنا ہم نے ایک تو global islamization is there stated agenda اور پھر بھارت کا تو پہلے سب سے پہلے بھارت کے ساتھ کیوں خونس نکال لیے کیونکہ اس کو پوری طرح سے ایران کی طرح ایجب کی طرح پوری طرح اسلام نہیں کر پائے تو ایک خونس ہے ان کے ہندووں کی پرتی کی ابھی تک تم بچے کیسے ہو تو یہ اپنے آپ کو نیشنل پیش کرتے ہیں اور سارے left historians نے پوری مدد کی ان کی ان کو یہ چوگا پہنانے کی حالان کی ان کا وہ ہی تا ایجنڈا جو آج ہم دیکھ کٹ انٹرنلی اور پاکستان بہار سے کرے گا اور یہ انٹرنلی کریں جو میوات میں ہو رہا ہے جو کشمیر میں ہو رہا ہے جو کیرلا میں ہو رہا مینی پاکستان کے مادیم سے آپ کو ہندو اسمیتہ کو بلکل لپت کرنا چاہتے اب ایک اور بات جو امپورٹن میں اس تک ہے ان بریکنگ انڈیا جو ہندی میں بھی بھارت اکھنڈن کے نام سے آئی ہوئی ہے اس میں نے اس کو کافی وستار میں لیا ہے اور یہ جو پورا جو مومنٹ تھا خلافت مومنٹ سے جو شروع ہوا اسی وقت سے بریلویوں اور دیوبندیوں میں اختلاف شروع ہو گئے اس خلافت مومنٹ کے بعد اور آپ یہ دیکھئے کہ وہ بیسکلی دیوبندی تھے لیکن بریلوی ساہبان جو تھے وہ سارے کے سارے اس کے وہ خالف چلے گئے اور بعد میں جو حسین احمد مدنی جو آپ دیوبند کے ہیڈ تھے انہوں نے جمعیت علماء ہند بنائی اور جمعیت علماء ہند کا یہ جو پرپس تھا کہ ہمیں بھاجن نہیں سوکار کرنا ہے پارٹیشن نہیں کرنا کیونکہ اس سے مسلمان بٹ جائے گا برے سغیر کا برے سغیر مطلب سب کانٹیننٹ اس میں ابول اللہ مودودی جو کہ can be called substantively one of the founders of the Muslim Brotherhood جو کہ سکھاتی ہے کہ how to subvert the democracies اس کا تنیر ایجنڈا یہی ہے تو ابول اللہ مودودی جنہوں نے جماعت اسلامی بنائی جماعت اسلامی نے بھی ابول اللہ مودودی نے بھی یہی کہا کہ we are not for partition we are for islamization for the entire sub کانٹینٹ اور یہ جو ان کے جو اختلاف تھے اس کو سٹل کرنے کے لیے ایک تخریر ان کا ایک اجلاس ہوا تھا یہ آپ اس کو اجتماع بھی کہہ سکتے ہیں ڈلی میں ہوا تھا 1945 میں جس میں بریلوی اور دیوبندی حضرات جو تھے وہ سب شامل تھے اور دیوبند میں بھی دو دھڑے ہو گئے تھے ایک چھوٹا دھڑا جو شبیر احمد عثمانی کے نکت میں انہوں نے اپنے جمعیت علماء اسلامی بنا لی تھی اور ابھی چار دن پہلے جو یہ باجور میں باوم بلاسٹ ہوا ہے وہ جمعیت علماء اسلامی کا جو فضل الدین گروپ ہے اس کا کوئی چلسہ ہو رہا تھا اس میں حساب سے دیوبند کے نظریے سے آپ نے دار العلوم حقانیہ بنا لیا جو آپ کوٹ ہے اس کے پاس میں وہاں پہ تو وہ اپنے آپ کو دیوبندی کہتے رہے ہمیشہ وہ حقانیہ بھی دیوبندی ہے یہ سارے طالبان والے اسی حقانیہ سے پڑے ہوئے اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں تو یہ شبیر احمد عثمانی اور یعنی دیوبند کے دونوں گروپ اور بریلویوں کا گروپ یہ سب اکھٹے ہوئے اور وہاں پر جو تخریر کی تھی حسین احمد مدنی نے حسین احمد مدنی مطلب یہ جو آپ کے ابھی جو اسد مدنی ہے نا ان کے باپ جی ان کے محمود مدنی ان کا بھتی جائے جی تو اس میں حسین احمد مدنی کی تقریر یہی تھی کہ ہمارا اور آپ کا جو موجوں ہے وہ ایک ہی ہے اور ہمارا اور آپ کا تصور ایک ہی ہے وہ یہ ہے کہ پورے برے صدیر کو برے صدیر میں دین کو غالب کرنا ہے لیکن ہمیں آپ کا طریقہ پسند نہیں ہے کیونکہ جو آپ کا طریقہ ہے اس میں آپ چاہتے ہیں کہ برے صغیر کے مسلمان تین حصے میں بٹ جائے اور ہماری جو ایک بہت مجبوط ایک شخصیت بن سکتی ہے جس کو ہم جس کا ہم اپیوک کر سکتے ہیں وہ ختم ہو جائے گی اور بات صحیح بھی نکلی اور بریلویوں کا دوسرا تھا کیونکہ بریلوی جو اہل سنت والے جو بولتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو نبی حضور کے بتایا ہوئے راستے پر چلنا ہے اور نبی حضور کا بتایا ہوا راستہ یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی دار 4.97 4.97 کہتی ہے کہ اگر آپ مشرقین کے ساتھ رہیں گے تو آپ کو خدا اللہ سزا دے گا کم سکم وہ ہی چلے جاتے ہیں بتا رہوں اس کا 16.4 میں یہ ہے کہ اگر آپ ہجرت کر جائیں گے تو خدا آپ کو انعام دے گا دونوں چیزیں ہیں سزا بھی ہے اور انعام بھی ہے تو یہ بریلویو نے کہا کہ ہمیں تو جو پروفٹ کا جو مار گئے اس پر چلنا ہے ہم ہجرت کریں گے اپنا مدینہ بنائیں گے جو نیا مدینہ نیا مدینہ کہتے نا مدینہ بنائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم حملہ کر جیسے نبی حضور نے مکہ کو جیتا تھا ویسے ہم دلی کو جیتیں گے دلی تو ہمیں جیتنا ہی ہے کہ دور خلافہ رہا ہوا ہے جہاں دور خلافت تھا یا مہارا خلیفہ تھا مغلوں کو خلیفہ مانتے مغل ایمپائر تھی مہارا خلیفہ تھا اس کو ہمیں واپس لینا ہی لینا ہے مدینہ کے راستے سے جانا چاہتے تھے یہی فرق تھا آپ کی بات صحیح ہے کاش کم بریل بھی چلے گا ہوتے یہاں بیٹھے رہے بیٹھے مہدودی پہلے سے پہنچ گئے اور ان کے ایمپورٹنس زیادہ ہو گئی انہوں نے پورا ایک ایلیون پوائنٹ چارٹر بنا کے دیا تھا اور جیسے ایران میں ہے جو وہ والا کونسٹوٹویشن بنا کے دیا تھا پرائیم منسٹر جو ہے وہ شورا پوائنٹ کرے گی بلکل احمد رضا صاحب کے جو دونوں صاحب زادے تھے حامد اور مصطفیٰ وہ اور ان کے جو تھے وہ نوردین مرادابادی جو ان کے بڑے پیر تھے سب سے بڑے پیر یہ چلے گئے تھے وہاں پہ وہاں ان کو لفٹ نہیں ملی تو واپس آگئے بلکت بلکت اور دو تین اور باتیں اس میں اگر ہم جوڑ دیں نمبر ون کی ہمارے جو ہم مرک ہندو ان سے امید کرتے ہیں آپ کونسٹیچوشن کو مذہب سے اوپر رکھو یہ ان کے لئے سمبھوی نہیں اور ہمیں یہ اپتہ کرنا ہے کہ ایسے گوڈ مسلم کے ساتھ ہم کو ایکسسٹ کر سکتے ہیں کی نہیں جن کی کتابیں اس طرح کا زہر گھولتی ہیں اور اس طرح کا زہر پاؤنڈیشنل ان کا مورالیٹی ہے ہمیں اپتہ کرنا ہے ان سے امید کرنا کہ وہ بدلیں گے وہ نہیں بدل سکتے ہی نہیں because then they are not good مسلم to hate us as kafirs that's their basic mandate of اسلام اب وہ کیسے اس کو بدل دیں اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے جو کام آپ کر رہے ہیں یہ کام بڑے پیمانے پر ہونا چاہیے کہ ہم رامائن مہا بھارت پڑھیں نہ پڑھیں ان کی کتابیں اوش پڑھ لیں study of islam has become a civilizational necessity اگر ہم نے خود کو بچانا ہے تو کم کم گیان تو نہیں تو ہم ان کو بھائی بھائی نہیں نہیں peaceful coexistence is possible ہم صرف radicals کو sideline کریں گے نہیں کوئی radical اور کوئی ان میں moderate نہیں ہوتا آپ دیکھتے ہیں جب یہ تل جاتے ہیں میوا جیسے حالات بنانے میں تو کوئی جاوی دفتر اٹھ کھڑا نہیں ہوتا کوئی moderate ان کا voice کھڑی نہیں ہوتی ہے وہ سب ان کا جھوٹا propaganda ان کا التا کیا پھیلانے میں لگ جاتے ہیں تو ان سے امید کرنا کہ کوئی سپریم مانے یا یہ constitution یا دیش کے قانون کو سپریم مانے یہ مور رکھتا ہے اور اس جہالت سے ہندو کب بار نکلیں گے مجھے تو بس اس کی چنت دوسرا I would like to also share with your viewers جو ہم نے demands کی ہیں تین ہماری مکھ demands ہیں Child Rights Commission سے ایک تو یہ کی دار علوم دیوبанд کا پورا کا پورا curriculum ایک independent body دوارہ review کیا جائے examine کیا جائے اور اس کی ادھاکش تا کوئی retired سٹنگ judge سپریم court کا کرے جس کا ایک track record ہے کہ وہ non partisan decisions لے سکتا ہے اس کا evaluation non partisan ہوگا facts کے اوپر آدھاری تو ہوگا نہ کہ politically correct اور ان سے جیسے سب درے دھمکے تو رہتے ہی ہیں کیونکہ بات بات پر آپ جانتے ہیں کس قسم کی دھمکیاں جو میں امید کرتی ہوں کہ ncpcr نے یہ process شروعی کر دیا ہوگا دوسرا جو ہزاروں students دیوبن جیسی سنستاؤں میں در علوم در علوم میں فسے ہوئے ہیں they are trapped inside this very oppressive and a very de-rumanizing institution ان کو rescue کرنا بہت ضروری ہے کہ ان کی خاطر نہیں جیسا آپ کہتے ہیں مسلم مہلاؤں کو بھی اسلام کی زیادتیوں سے بچانا ضروری ہو جاتا ہے اور سب سماج کو راستے دینے پڑیں گے جو مسلم مہلائیں نکل نہ چاہتی اسی پکار جو یہ trained sexual perverts جن کو rape اور ترہا ترہا کی sexual perversions normal بتائی جاتی ہیں آپ دیکھئے لاکھوں کرونوں کی سنکھیا میں اگر ایسے نوجوان یا بڑے بھی ہمارے سماج میں گھومتے رہے ہیں تو ہمارے لئے کتنے خطرے کی بات ہے تو یہ پیڑی کو کم سکم بچائی یہ جو predators بن کے گھومتے پھرتے ہیں womb jihad اسی سے جڑ جاتا ہے کیونکہ یہ بھی تو ان کی سیکھ میں شامل ہے تیس را جو ہم نے مانگا ہے جو past students ہیں دار علوم دیو بن کے ان کو intelligence agencies کی ریڈار پر ہونا چاہیے کیونکہ اگر وہ یہ ساری شکشہ کو آتما ساتھ کر کے جی رہے ہیں اور ایسی حرکتیں کر رہے ہیں ایسی حرکتوں کو انجام دے رہے ہیں اور دوسروں کو اکسا رہے ہیں تو یہ بھی ہمارے سماج کے لئے بہت بڑا خطرہ ہے تو ان کی بھی تحقیقات ہونی چیئے جو ان کی موجودہ پاس سٹیورنٹس کی جنریشن آج باہر ہون رہی ہیں جو شہ دیتی ہے جوانوں کو اس دشا میں جانے کو ان کی خوش خبر رکھنی ہی پڑے گی جی بلکل آپ صحیح کا اور مجھے دیان ہے کہ ایک بار یہ عارفہ خانم جو ہے وہ عارف محمد خان صاحب کو انٹریو لے رہی تھی کہ چار پرسنٹ لوگ مدرسے میں پڑتے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ چار پرسنٹ لوگ مدرسے میں پڑتے ضرور ہیں لیکن یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو آپ کی مسجد کمیٹیوں پر غالب ہیں مسجد کمیٹی اس پر رول کرتے ہیں آپ کا بہت 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 اچھا سام ایک ان سوالوں پر بھی اپنے مذہب کے خلاف نہیں کھڑی ہوگی یہ تو ہے نا اب وہ مدرسہ پر نہیں ہے پرند تو آپ کو لگتا ہے کہ کم سے کم علی تھانوی کی جو پستکے ہیں ان میں جو گند بھرا ہوا ہے اس میں جو بکرتی آئے تو اس کا مطلب یہ مدرسہ چھاپ کا سوال نہیں ہے تو یہ سب آپ کے لیے گاڈ زون کمانینز بن جاتے ہیں تو یہ بہت خطرے کی بات ہے تو آرفا خانوم جیسے لوگ بھی انٹیلیجنس ایجنسیز کے رڈال پر ہونے ہی چاہیے کیونکہ یہ ان کو کور دیتے ہیں ایسے لوگوں کو جی بالکل تو آپ اس چرچہ کو سماعت کریں گے یہی پر آپ کا بہت بہت دھنیواد مدو جی اور آپ کو سادواد آپ نے ایک بکتن تو مہت پرن وشہ اٹھایا اور آپ نے اس کا بلکل صحیح راستہ بھی لیا کہ آپ نے ایک سٹی چیوٹری باڈی کے سامنے اس کو رکھا جس سے کوئی یہ نہ کہ سکے کہ آپ جو لیگل پروسس سے بہت بہت سادواد اور آپ کو بہت بہت دھنیواد جائے بھارت بندے مہتر آپ کو بھی سپورٹ کے لیے آپ بھی اس میں شامل ہوئے اس کے لیے بہت دھنیواد